ایک بیٹی ہے کر لیں انشاءاللہ اس کا چھر چھر پر ختم ہو جائے گا اس کو تسکین ملے گی یہ فیس بک پہ سوال آیا ہے انور صاحب کا کہتے ہیں کہ میرے ہزبن کا اور ہمارا ویزا لگ گیا ہے امریکہ کا اور اب میرے ہزبن چاہتے ہیں کہ وہاں جوب بھی ہو جائے تو اس کے لئے کوئی وظیفہ بتانے ہیں ماشاءاللہ بہت مبارک آپ کا ویزا لگ گیا یہاں کا اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آنا مبارک کرے ویزا لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے آپ کا رزق رکھا ہے کیونکہ جہاں رزق رکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں لے کے پہنچتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ رزق جو انسان کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے کہ موت تلاش کرتی ہے کیونکہ موت جیسے ہر انسان کو پہنچ کے رہے گی ایسی اس کا رزق اس کو پہنچ کے رہے گا اور رزق کی تلاش کے لئے دنیا کے ملکوں میں نکلنا یہ تو قرآن میں اس کی اجازت دی ہے کہ یہ ضریبونہ فی الارض کہ زمین کے اندر یہ نکل جاتے ہیں لوگ قصب معاش کے لئے تو اس میں بھی کوئی مذاقع نہیں ہے انشاءاللہ ویزا لگنا ہی یہ اشارہ ہے کہ آپ کا رزق انشاءاللہ یہ موجود ہے اب یہ کہ اس کے لئے کیسے رزق ملے گا اس کے لئے آپ کو یہ میں وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں بھی عزت اور رزق آپ کے لئے آسان ہوگا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اسی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اسی یہ ایک سو ایک دفعہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اپنے رزق و عزت کی انشاءاللہ امریکہ میں آ کے آپ کو رزق و عزت کے دروازے اللہ کھول دیں گے اور یہ سیونٹی ونڈیز آپ نے عمل کرنا ہے کامیابی ہوگی جو شکریہ حضرت یہ ایک فیس بک پر سوال ہے سعید سلمان صاحب کا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں اور میں چھ ساتھ سے ایک ڈریم بار بار دیکھتی ہوں کہ میرا اگزام ہے اور میری تیاری نہیں ہے اور لاسٹ ٹائم یہ خواب دیکھا کہ اگزام ہے اور تیاری نہیں ہے لیکن تین وائیڈ یونی فارمز ہیں ایک میں نے وائیڈ یونی فارم پہنا ہے اور باقی ہینگ ہوئے ہیں اور میں ان کو واش کرنے کے لیے لے جاتی ہوں اور میں شادی شدہ ہوں کینیڈا سے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص آپ پہ جادو کر رہا ہے کہ یہ جو امتحان کی تیاری نہیں ہے امتحان کا ٹائم ہے اور اس طریقے سے طالب علمی کا دور آپ دے رہی ہیں اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کوئی شخص آپ پہ جادو کر رہا ہے تو جادو کے ذریعے سے آپ کے کاملے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اس کے لیے آپ سورج یونیس کی آیت تنبر اسی اور اکیاسی ایٹی اور ایٹی ون یہ روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے اپنے پر دم کریں اور پانی طور سے دم کر کے پانی پی لیا کریں ٹوئنٹی ون ڈیز آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ اللہ کی نام سے جادو ٹوڑ جائے گا اور آپ کی کیفت بحال ہو جائے گی حضرت یہ فیس بک پہ بڑا عجیب و غریب سا ڈریم ہے تانیاں ہیں کینیڈا صرف کہہ رہی ہیں کہ میں نے استخارہ کیا کہ یا اللہ میں کون سی فیلڈ میں جاب اپلائی کروں یا کیک ہے یا پتلہ ہے اور اس کو کوئی شخص کاٹ رہا ہے کوئی آدمی نے لیکس سے اس کو کاٹ کر دو ٹکڑوں میں کرتی ہے اور ایک آدمی کسی بچے کی ٹانگوں کو کاٹ رہا ہے جیسے بکرے کی ٹانگیں کاٹی جاتی ہیں تو یہ خواب دیکھاں انہوں نے استخارہ کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے انشاءاللہ اچھے روزگار کا انظام ہوگا اور زندگی آپ کے آسان ہو جائے گی اس کے اندر جو ہے مطلب ہے کہ آپ کو کسی کاروبار فیلڈ جو آپ اختیار کرنا چاہتی ہیں تو کوئی تجارتی فیلڈ اختیار کریں ملازمت والی نہیں کوئی تجارتی کاروباری فیلڈ اختیار کریں اور وہ فیلڈ آپ کے لئے آسان ہو جائے گی بچے کا دیکھنا اس پتلے کا کٹنا اس کا مطلب وہ چیز جو کاروبار آپ کے لئے بہت آسانی اور سولد دے گا اور کامیابی ہوگی تو کوئی بھی تجارتی اور کاروباری نویت کی چیز ہو اس کو آپ اختیار کر سکتی ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کو نفع ہوگا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے